ایک وائے سارے بھل کر کے ان کا جاگ کریں گے جی لمبا سانس لے کر کے اوم جیسا کہ بہنی نے وقت آیا ہے کہ ہم یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں میرے خیال میں لگ بک سبھی بہتی یوگ پریمی ہیں محرشیف پاتنجلی ریشی نے یوگ میں یوگ درشن میں ایک سوٹر میں لکھا ہے کہ اس وقت اس اوم جاپ کو پرندھ ہونی بھی کہتے ہیں کہ پرندھ ہونی جب آپ کرتے ہیں تو اس کا لاحظر آپ کو پورا لینا ہے تو کیا کریں اس کے جو بھاؤ ہیں نا ان کے ساتھ بلکل جڑ جاؤ مانا آپ سوچ رہے ہیں کہ اوم سے ہمیں آنم ملتا ہے تو جب آپ اوم کا جاپ کرنا ہے تو منی من میں آپ یہ سوچو کہ میرے کوئی اتنا آنمد مل رہا ہے میں خوب آنمد سے بھول پرماتمہ آنند سوروب ہے اس کو کبھی بھی دکھ نہیں ہوتا ہمیں بھی کبھی بھی دکھ نہ ہوگا نہ ہی ہمیں کبھی دکھ ہوگا اگر ہم اوم کا جاپ بھاؤناوں کے ساتھ جڑ کر کے کریں گے اس کا پرن لاب جو بلتا ہے اس میں کیا کیا لاب ہیں میں آپ کو دو منٹ کے اندر یہ بتلاتا ہوں کام کرود ایرشاہ اہنکال کو وش میں کرنے کی شکتی ملتی ہے پرماتمہ کو کوئی لالت نہیں ہے کہ آپ اوم کا جاپ کرو پرماتمہ خوش ہوگا یہ ہم اپنے لیے ہی کرتے ہیں مان اپمان ہرش شوک ہانی لاب آدھی اوستاؤں کو ایک سمان سمجھنے کی شکتی ملتی ہے چرچڑاپن نشت ہوتا ہے اور صدائی پرسن رہنے کی شکتی ملتی ہے سب کے ساتھ پرم پوروک نیائے پوروک پیوہار کرنے کی شکتی ملتی ہے وانی میں سچائی اور مدورتہ آتی ہے ایشور سے ودی بدھی دے او دھائیے شوریے پراکرم کی پراکتی ہوتی ہے ویویک ویراجی کی شکتی زیڑ ہوتی ہے وہ اپاسنا کے سر میں بردھی ہوتی ہے ایشور کے پرتی شردہ آستہ روچی پریم بکتی میں بردھی ہوتی ہے یم نیم آدھی اشتان یوگ کے انشتان میں سفلتہ ملتی ہے اب آپ پوچھیں کہ یم نیم کیا ہیں یہ آپ سب کو پتا ہی ہے کہ مہرشی پتنجلی نے اشتان یوگ کے اندر جو آٹھ انگلک خیامن میں سب سے پہلے جو دو انگلے وہ کیا ہیں یم اور نیم جن کے اندر آپ اپنے اندر اور باہر کی صفائی رکھتے ہیں انہیں یم نیم کہتے ہیں اس کو وستار میں میں پھر کبھی بتاؤں گا اب سمیں نہیں ہے پانچ پرکار کے یم ہیں پانچ پرکار کے نیم ہیں وہ کبھی موقع لگا تو پھر بتاؤں من میں دیا پروکار سیوہ تیار آدھی گنوں میں بردی ہوتی ہے آوشکت آنسا رجو گن کو دبانے و ستو گن کو اُبھارنے کی شکتی ملتی ہے اندریوں پر نینترن برتا ہے اور سماجی کی اور گتی ہوتی ہے سکام کرم میں کمی تتھا نشکام کرم میں بردی سکام اور نشکام کرم آپ سب کو پتا ہے کہ پرماتمہ کی پرابطی کے لیے ہمیں نشکام کرم کرنا ہو لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم مبتی کی پرابطی کے لیے کہتے ہیں تو وہ بھی تو ایک کام نہ ہے نہ ہم اس کو کیوں نشکام کہتے ہیں وہ بھی تو ایک سکام ہی ہیں کیونکہ ہم نے یہ اس چیز کی لینے کی اچھ ہمیں پرماتمہ سے مبتی ہاں اس کے لیے مہر شیف پتنجلی نے بڑا سپش لکھا ہے کہ جہاں آتما کی انتی کے لیے جو کام نہ کرتے ہیں وہ ساری نشکام ہیں ممکشکت یعنی کہ بوکش کی پرابطی مکتی کی پرابطی کی اچھا میں ہوتی ہے ایشور کے سندی میں دل اند کی پرابطی ہوتی ہے دنی وار پرابطی